مٹھاڑ کے گورنر کے ساتھ میں آتے ہیں کہ ایک گورنر ہے کہ اس وقت حاجیوں کے ساتھ ابو رحمان ہم نے دو ممتین جامعہ ہو رہے ہیں خبردار خبردار کسی بھی حاضر اس کو منمانہ ٹپنے نہ دے فارسی کے بہت ہورے شائر ہیں بہت ہورے شائر ہیں انہوں نے حج کا ارادہ کیا انہوں نے حج کا ارادہ کیا اور خبردار کا زمانہ تھا بہت مشکل سے دھوڑا یا گیا تھا اور مکہ جو کہ مجھے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے گورنر کے ساتھ میں آتے ہیں اس وقت حاجیوں کے ساتھ ابو رحمان ہم نے دو ممتین جامعہ ہو رہے ہیں خبردار خبردار کسی بھی حاضر اس کو منمانہ ٹپنے نہ دے ہوشیار لکھنا اور آپ کو پہلے میں پڑی نزر لکھنا کہ آپ کو محمد جامعہ مدینہ میں قبر نہیں رکھوا ہے گورنر بیدار نے بہت روشن تاریخ ہے سوانے پڑھئے گا اور بڑے مسلمے پہ ان کی کتابیں پڑھائی جا دیا ہے نشاب میں سلیبس میں قدیم فارسی کے سلیبس اب اندازہ لگائیں گورنر مرد بادشاہ مرد خواب سے بیدار ہوئے بیجان ہوئے ایسا کون مجھنی ہے جو اس سال حج کے آفنے میں آگیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خواب میں نہیں آئے تھے اور خواب میں آ کر کے اندیسے ہوئے ان فرما رہے ہیں اور حضور کا خواب کیسا ہوتا 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 شیطان سب کی شکل اختیار کرسکتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کرسکتا فرمایا جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبانی فیل بنا میں فقدران جس نے خوش خواب میں دیکھا اس نے محمد ہی کو دیکھا وہ شخص وہ اپنے دن سے نکال دے اس لیے کہ شیطان کی مجال نہیں ہے محمد کی شکل بلکہ اس کے سائے ہیں یہ تو ہم سے زیادہ حدیث جاننے والے تھے مکہ کے گورنر تھے اور گورنر کسی نیتہ کا نہیں بنایا جاتا بڑے مدار کا اس طرح میں بنایا جاتا تھا بڑے مندقی اور پرہزیار کا بنایا جاتا تھا بڑے مندقی اور پرہزیار کا بنایا جاتا ہے اپن رحمان جامع اس میں ہے کہاں ہے رات پبتی سنہ ٹھیک تھی تافلہ چھوٹا ہونا ہر سوانے میں لاکھ اور لاکھ کا مجمع ہوتا ہوتا ہے یہ کرونا کا جو تافلہ ہے اس سے بھی بہت چھوٹا ہو رہا ہے کہاں آپ اپن رحمان جامع ہے کہاں کہاں آپ کو مدینہ نہیں جانا ہے میں یہاں کا پادشاہ ہوں اور پادشاہ کے حیثے سے آپ کو ہو رہا ہوں چلے گا سنے کے لئے رات تو نہیں گئے لیکن اسی رات میں ان سے رہا نہیں لیا اور چوئی جو انہوں نے مدینہ کا راستہ اختیار کر لیا مکہ سے مدینہ کے دوری تقریب ان صاحب چار سفروں پر اور اس وقت میں پہاڑی راستہ تھا اب تو روڑ گناہ دیا گیا ہے یہ چھل چھلے تھے دوسری رات پھر حکم ہے کہاں صلی اللہ علیہ وسلم گورنر کو ہوشیہ میں آتے ہیں خام میں آتے ہیں کہاں تُو غافل ہو گئے میرے حکم کو تُو نے سمسا نہیں ابو رحمان جامع نے مدینہ کا راستہ پکڑ دیا گیا ہے اور میرا حکم یہ ہے کہ وہ جسی ہاتھ میں مدینہ کے حدود میں قدم نہیں رکھے تو میرے حکم کو سمجھو بادشاہ وہاں جو کہہ دیا آج بھی وہی حکم ہوتا ہے وہی قانون ہوتا ہے اور اس سے بھی زیادہ سخت قانون تھا غصے میں آئے اور سختی کے ساتھ منکھ نہیں مانے تیسری رات بھی جب بادشاست ہو گئے یہ قافلہ میں چھت کر کے مدینہ کے لیے روانا ہو گئے پھر خوش خوش آگے اب ان کو غصہ آیا وہ آئے اور اپنے مہمان جامل کی تلاش دیا اور ان کو جیل میں بند کر کہا کہ تین دن واقعہ میں میرے حکم کو تو رہا سرورِ دونیر صلی اللہ علیہ وسلم خواہ پہ آکے پڑی پیچھنی کے ساتھ ان کے حکم دے رہے ہیں کہ اپنے مہمان جامل کو مدینے کی حد میں اور اس کی اپنے بڑے بڑے قدم نہیں رکھے گئے تم نے آگا کی اس بات نہیں سمجھا جائے جن میں ڈاڑایا چوتھی ڈاڑایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواہ میں آئے کہا اے گورنر تم بڑے قدم ہو نہ سمجھ ہو محمد کے اشارے کو سمجھ لے نہیں محمد کے شہر کے گورنر ہو محمد کے اشارے کو نہیں سمجھ لے صلی اللہ علیہ وسلم جتنی جل ہو اور ہمارے جامل کو جل سے نکال دو بادشاالی پریشان ہے شاہر سب سرکھاں پہ کچھ اٹھے گئے اب اور بیو چینج ہوا اور بیو چینج ہوا روتے ہوئے سجدے میں گر گیا اتنا رویا اتنا رویا کہ سجدے میں نیند آگئی اے اللہ کے رسل اس نے سجدہ رسل نے کرو تو کیا کیا کرو اس نے تین تین بار عام شاہ کے حکم کو توڑا اور آپ کے شہر میں ایک بار حکم کرنے کے بعد اسے خید ہو جائے میں نے اس کا خیام کیا جائے اور امیر بار سے اس نے حروم توڑا اور آپ کے حروم کو نہیں سکتا تو میں نے اس کو شیل میں ڈالا ہے اب میں کیا کیا کون سی سزا ہو سزا بھی کوئی بتائی روتے 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 سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرو جب اس نے پھر نیندہ گئی تو فرماتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھرنا بادشاہ وقت یہ افرامان جانی ہے یہ حج کے سفر سے پہلے اس نے اخلاف محبت اور عشق کے ذریعہ میں دھوم کر کے اس نے ایسی ناکھ لکھی ہے ایسی ناکھ لکھی ہے جو میری قبر کے پاس یہ پڑھنا چاہتا اور سنو یہ اتنا قرد میں ہوا ہوا اس کا شیل ہے اور اتنے اخلاف میں نہائی ہوئی اس کی ناکھ ہے کہ اگر اس نے میرے قبر پہ پڑھ دیا تو محمد کو مجبور ہو کر کے قبر سے اپنا ہاتھ نکال کر کے اس کو دعا پینا پڑے گا اور یہ قیامت تکانے والی عمیت کے لیے یہ بہت 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 اتنا ہوئی ہے اس نے ایسی جاتھ پڑھ دی ہے ایک ایک حرکس کا اخلاف میں دوبا ہوا ہے ایک ایک مصرہ اس کا قرض میں نہایا ہوا ہے اور ایک ایک شیر میں اس کی ایسی اداعہ پڑھتی ہے کہ جب یہ میری دور میں مدینہ آکے میری دور کے پاس پڑھے گا تو محمد مجبور ہوگا اور قبر سے انہوں نے اپنا ہاتھ نکال کر ان کے ہاتھ پہ ہاتھ کلانا ہوگا شاید اس کو کہتے ہیں محبت اس کو کہتے ہیں درد اس کو کہتے ہیں اخلاص اس کا کام ہے میں بھیارے ہیں اس لیے میں نے کہا ہاں کہ اصل حج میں اس نے لاکھوں رہے ہوں گے ہزاروں کا قابلہ رہا ہوگا لیکن ایک نے کہا ہے خلاص اور ان کی کیفیت اتنی بلند ہی اتنی بلند ہی کہ اب آپ کو سن سبراہ بہا نہیں یہ مسلم نے ہے خواہ نہیں کہا جتنی جب ہو سکے اسے سے جیل سے نکالو قیدانیوں سے نکالو اگر قدینہ نہیں بھی آئے گا تو اس کا حج تو ہو جی جائے گا لیکن قدینہ آ گیا تو قیامت پچانے والی قمت کے لیے بہت بہت فتنہ ہو جائے گا کہ خبر سے مجھے ہاتھ لکار کر کے اس کے ہاتھ میں ڈال دا کرے گا تو میرے بھائی آئی جو حاجی جاتے ہیں ان حاجی کے اندر اس درجے کا اس کی کیفیت اس درجے جاتے ہیں یہ عشقہ سفر ہے میں معشوز کے مزاز کو نہیں جانتا حضرت ذرا بلا کر دیجئے میرا ایک ایک قدم میرے پاکشوز کے مزاز کے مطابق کر دیجئے حضرت میں نے مجمع اس لیے بولایا میں نہیں جانتا کہ میرا معشوز اس سے خوشت ہوگا ذرا پر اداعے بتا دیجئے یہ خوشت ہو دیجئے حضرت اگر ایک قدم اس لیے کیا ہے میں نادار عاشق ہوں میں نیا عاشق ہوں مجھے معشوز کے مزاز کی جانگاری ہاری ہے میں نے پورے پھننی کو بیدار کر دیا ہے ایک ایک پر پھنس پیدار کو اچھا دیا ہے لیکن میری ادا اگر قسم نہیں آیا اگر محبوب ہو تو میرا کیا کیا ہے اس لیے یہ اپنے اندر کیفیت پیدا کیجئے اخلاف پیدا کیجئے پھنس پیدا کیجئے اور سمجھے اور سمجھ کے قدم رکھنے کہ یا اللہ اس اندران عاشق کے ہر قدم دو معشوز کے مزاز کے مطابق بنا دیجئے یہ کیفیت کا ایسی کیفیت اگر ہو جاتا ہے تو اس کیفیت کے آخر کیا ہوتا ہے ایک اخلاف کی اندر اگر اس درجے کی کیفیت پیدا ہو گئی اس درجے کا ایسی شہدہ ہو گیا اور اس درجے کا دنگ اگر پیدا ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کی کیفیت کی برکر سے پورے داخلے کے حاجیوں کے حجم حاجی یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اخلاص پر اس پورے سال جو حاجی جا رہا ہے ان کی قبولیت میں اتار و مدارہ کہیں میرے اخلاص پر پڑھیں ذمہ داری کتنی پڑھ جائے گا اس لیے ہیں اس کیفیت کو اندر کر کیفیت کی برہانا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت یہ دیکھتا ہے کتنے شاعر پر اونچے ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے کے سادت میں کتنے شاعر پر اونچے لیکن اخلاص میں جو شاعر کیا نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کیا ایسے حاجی بھی گئے ہیں ایسے حاجی بھی گئے ہیں اتنا اخلاص میں اتنا اخلاص میں ان کا حج مصنف نے لکھا ہے کہ میری بابا کو زیادہ چرچے میں نہ لیا ہے حضر الشہر عبد المالک سے سلطیقی رکھتا ہے لکھا ہے کہ کلیس مرتبہ میں نے حج کیا اور میرا حاجی خلاف اور پرد میں اتنا ڈھوڑا ہوا تھا یہ جتی میں روضہ رسول پر جاتا تھا اور سلام کرتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جواب کی میں اپنے قرآن سے سنسا اور انیس مرتبہ تو ایسا ہوا کہ حضر شہر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے ان کی قبر سے آواز آئی وعلی اللہ السلام یا ابنی اے میرے بیٹے انیس مرتبہ اور اس میں مرتبہ جب میں حج نے گیا اور یہ آواز یا ابنی نہیں آئی تو میں سمجھ گیا مجھے کشت ہو گیا کہ میرا آخری حج ہے اب اس کے بعد میرا انتقال ہو گیا اور مجھے حج حج سبزائی بھی کہ کل کی بات میں اس کیفیت کو دیدار کرنے آیا اس اخلاص کو سجانے کے لیے آیا ہو اس سرد کو بڑھانے کے لیے آیا ہے عورت کو توفیق ملے کی نہیں ملے اگر آپ کے اندر اللہ نے یہ کیفیت دی دیا تو جن حاجیوں کی تو توفیق ملی ہے اللہ تعالیٰ حج کو اس کیفیت سے بھی قول کرتا ہے میرا بھائیوں حاجی کا اتنا اونچے مقام اتنا اونچے مقام سر مطلعین سے آپ سنتے ہو گئے گئے میں وہ نے بتا رہا کہ حاجی اس طرح گناسی پاک گیا ایسا ہو گیا میں یہ بتا رہا کہ عبرانی علیہ السلام کو حکم ہوا حج کا اعلان کر گا اور اعلان جب آپ کی جئے گا وہ جن حاجی کے جان میں آپ کی مبارک آواز پہنچے گی وہ حاجی آئیں گے لیکن ان کا اتنا مقام ہے خود حضرت ابراعی علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام ہے کہ ڈائرے کے ان کی نسل سے اللہ تعالی نے چار ہزار نبیوں کو پیدا ہوتا ہوتا ہے اور ان کے ساندار میں ایک روایت کے مطابق چاریس ہزار نبی اور ایک روایت کے مطابق ستر ہزار نبیوں کو اللہ تعالی نے ان کی نسل اور ساندار میں دے جانا اور وہ خود اللہ کے خلیل ہیں فرشتوں نے پیروی کیا تھا اللہ یہ کوئی ایسا بندہ ہے آپ کا ایسا عاشق ہے آپ کا ایسا دنبانہ ہے کہ ان کو کوئی اپنا دوست بنا دیجئے فتخہ زرزار کی براجان خلیلہ فرشتوں کی پیروی کر دی ہے اللہ نے ان کے دوست کیا اتنا اونچا مقام ان بات اور بیٹے سے اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ حجب آنے والا ایک ایک فرد میرا اتنا اونچا محمان ہے اتنا محمان ہے کہ اب اللہ میں یا دربنگا کے شدارہ پہ ان کا نام مہدی حسن ہوگا تو ہوگا لیکن اطلاع کی رنشتر میں زرزارہ اس کا نام پر گیا تھا یعنی اللہ کا محمان ہے اور حاجی جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ تو زرزارہ کے کلنے کرتے ہیں اتنا اونچا مقام ہے ابراہیم ہی آپ کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر لیکن تاہبی آپ بیٹی لطاعفینا والعاقفینا اور مکع سجود آپ کو بتا رہے ہیں ایسا محمان آ رہا ہے ایسا محمان آ رہا ہے کہ میں اتنے بڑے نبی کو حکم دے رہا ہوں جس خرقی زیادت کے لیے آ رہے ہیں اس خرقی صفائی کی صفائی کی آپ دو رہے ہیں وہ ایسا ہی گھر میں آئیں گے گھر تو یوں اس آزادتا ہے اگر ہمارا کوئی نیا محمان آ رہا ہے تو گھر کی صفائی کی بھی نہیں کرتا ہے کسی کو بلا کر رہا اس کو دیکھتا لیکن اس حاجی کا کتنا اونچا مقام ہے کتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے نبی کے بیٹے کہ ہم رتی اسمائل سے حکم دے رہے ہیں بلکہ صاف سفرہ کر دیجئے میرے محمان داخل ہونے والے کی کیا ذمہ داری ہے اے اللہ میں آپ کے اُس گھر میں داخل دیا ہوں جس ہر کو ہم انہ دار کے لیے ہم اقتحاقی کے لیے آپ نے اتنے بڑے نبی بلکہ ہزاروں لڑیوں کے باپ اور بادہ سے جس کی صفائی کر کے میرے چھپان کے لیے آپ تیار ہو رہے ہیں اُس گھر میں قدم کیسے سے یہ ذمہ داری حاجی کیا ہے حاجی کی ذمہ داری ہے سفر سفر کے قدم رکھنا ہے اب وہاں بندے کے عشق کو جب اللہ دیکھتا ہے اور اب اللہ محمان نے بنا لے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ کچھ میں ہے حاجیوں کی اس عدا سے اور اللہ تعالیٰ انہوں کو دیدار کرانا چاہتے ہیں بندے میں تجھے اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں میرے دیدار کے لیے حاجی تیار ہے بھی نہیں ہے حاجی تیار ہے لیکن حاجی کے لیے اللہ کی ذاتِ اقدس کے دیدار کی صلاحیت حاجی میں نہیں ہے اتنے گوڑے جلالی نبی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام میں اتا کے دیدار کی صلاحیت جب ہی تیار ہے انہوں نے شوق رائے کیا اے اللہ میں آپ کا چاہتا آپ کو دیکھنا چاہتا کہا موسیٰ تمہارا مقام مرتبہ تمہاری طاقت کہ ایک ہی کھپر میں بنی اسرائیہ یا موجری ختم ہو جائے یہ ابھی نہیں جائے لیکن میری جو شان اور میرا جب مرتبہ ہے میری شان کے مقابل تو میرا دیدار نہیں کر سکتے بہت زد کیا اسرار کیا نبی اللہ کا بڑا دلارہ بندہ ہوتا اللہ نے کہا کہ موسیٰ دائریکٹ مشکل تو نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ جو کمر پہار ہے اس کے دائیں پر اپنا ایک چلوہ سریف ڈالتا ہے اگر وہ اپنی جگہ پہ رہا تب تب تم مجھے دیکھ لوگے فائنس لقادہ مکانہ ہو تم دیکھ لوگے اور وہ اپنی جگہ سلامت نہیں رہا ہے تمہارا ہمس کو دیکھنا بھی تمہارے لگے ملکن نہیں ہے یہ مشہور واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے کے گر گئے گئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوگا مجھے بتانا یہ ہے کہ میرے کمزور بندے یہ ایشی میں تم بودھ رہے ہو میرا جو بقام ہے اور میری جو طاقت ہے میری جو قدرت ہے اس کا دیدار ہوں نے بسکتا ہے لیکن دیدار کرانا چاہتا ہوں جب میرے مہمان بن گئے ہو تو میرے مہمان مہمان کا دیدار لکھ رہے ہیں یہ زیافت مکمل نہیں ہوگا ہے جس نے ہم کو دعوت دیا گیا ہے ہزار آسین کی نعمتیں کھلا دیں اور دعوت دینے والے سے اگر ملکا تو نہیں ہو اگر ان کا دیدار نہیں ہو تو زیافت اگر نہیں دے گئے گئے اور اندہ کی زیافت نہیں دے سکتی ہے نہیں رہ سکتی ہے کہا بندو میں نے تمہارے دیکھنے کے لیے اور اپنی شان کے دیدار کے لیے میں نے پچھ راستہ تمہارے لیے نکال دیا ہے یہ میرے غہر اور کرم کا معاملہ ہے اور تمہارے سرز میں لانوں جاؤں گا وہ یہ ہے کہ دنیا کی اندر میں نے اپنا ایک خاص ہر ہو دیا اس کا نام قابل اللہ اگر اس میں تمہارا ہوگے اور اس خر کا اگر تمتی دار کر کر لوگے تو یہ سمجھ دینا کہ اس خر کا قدار نہیں بل بل یہ خر والے کا قدار غاہر جوہری ہو گئی کہ میں تو اس کا محماد ہوں اور اس کے گھر میں آیا ہوں ذرا ہم کو بوسا دیتے ہیں ذرا ہم کو چھوٹے ہیں میرے بندوں یہ میرے بندے ہیں میں نے اپنے اس گھر کے خاص اسم کا جنتی پتھر رکھا ہے خاص اسم کا جنتی پتھر رکھا ہے اگر اگر پتھر کو اگر اس گھر کے ساتھ اور اس گھر کے ساتھ اور اس محبت کے ساتھ اور میری شان اور میرے مقام کو سمجھتے ہوئے اگر خر نے بوسا دے دیا تم سمجھ لینا کہ اس خر کے پالک کا پھلے بوسا دیا اب یہ زندگی میں ایک بار چجھے نصیب ہو رہا ہے ایک بار نصیب ہو رہا ہے اور امری زندگی میں یہ پہلی ملاقات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیر دیر اگر ملاقات ہو تو سلام اور مصابعی پر اکتفاق نہیں ہونا چاہیے بلکہ گلے بھی ملنا چاہیے ان سے لپٹنا بھی چاہیے تاکہ محبت کا اچھی طرح سے ہو سکے میرے بندے میرے بیمان اگر تم کو کس سے معاندہ کر رہے ہیں اگر مصابلہ ہے اگر مصابلہ ہے تو حجرِ اسمت سے لے گئے یہ بیت اللہ کے دربازے تک جو پوری دیوار ہے میں نے اس کا نام متزم رکھا ہے اور ہمیں ہر حاجی موقع کے دیوار سے چھمٹا ہے اس میں اگر تم چھمٹ ہے اور ہم سے لپٹ ہے یہ سمٹ لے لانا ملتظم کے مالک سے اور اس گھر کے مالک سے سکتی پٹ گئے اور ان سے گلے گلے گئے میرے بندے یہ بتانا یہ ہے کہ اگر حجرِ اسود کا کوساہ اس طرح لیا جائے اور منتظم کو اگر اس طرح سے اسے میں چھمچا جائے یہ منتظم نہیں ہے یہ بار تیری کیا کہا ہے حید عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے حجرِ اسود تمہاری کیا حصیت ہے میں نے تو اپنے نبی کو دیکھا یہ تو عطا کا رحم ہے میں تو جانتا ہوں اے مطلب تیری کیا حصیت ہے میں تب سے نہیں لپٹ رہا مجھے اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اپنے سے لپٹنے کے اے مطلب ان سے نہیں بلکہ میں تجھے بنانے والے سے لپٹ رہا ہوں وہ لپٹنے کے کیفیت کے ذریع پڑ جائے گی درابستہ ہمیں طبیعت کے بھی چاہے گی میرے بھائیوں یہ حجر کیفیت ہے حاجی کا اتنا ہی مقام نہیں ہے دینے دینے کے شوق کو ان کی کیفیت کو ان کی ارادے کو ان کی اخلاص کو بڑھانے کی فرقہ کرتا ہے اللہ ملی باتوں میں اثر کرتا ہے اور حاجی کا دیندہام ہوتا ہے جانتباہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے آپ نے ایک بار بہت سنی ہوئی ہماری ماں اور بہت سنی ہوئی وہ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میراج کے جانتے ہیں محبت سے لیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کس میں بیٹھے تھے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے وہ پچاس ہوت کی نماز فرض ہوئی اور ایسے ہوا وہ تفصیل سنا کر کے ٹائم پاس کرنا نہیں چاہتا میں بتانا یہ چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام خود فرمائے حضور میں آپ کی انتظار میں بیٹھے تھے یہ تو اتفاقی بات تھا نماز والی بات آگئے تھے لیکن میں آپ کے دیگار کی انتظار میں بیٹھے تھے کہا کیوں 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 کہ آپ کو معلوم نہیں ہے میرا این معاملہ میں پھول پھول ہوا تھا اور میں دیکھ نہیں سکا تھا رب سے آپ چکے دیکھ کر کے آ رہے ہیں موسیٰ نے سمجھا تھا کہ میں اللہ کو تو نہیں دیکھ سکا ان کا آخری نبی اور تمام نبیوں کے سردار ان کو دیکھ کر کے آ رہے ہیں اگر ان کو بھی اگر دیکھتے ہیں میں میری بانگا میں اسلام میں بیٹھ رہا تھا میں یوں ہی نہیں بیٹھ رہا تھا تو جو اللہ کو دیکھ کر کے جو حاضی آئے ہیں اس لیے بہت دیکھتے ہیں حاضی اگر 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 آئے ہیں اور چار مہینہ چالیس نی کو آپ سمسنا ہوگا چار مہینہ تک اگر اس نے کوئی قبیہ گناہ نہیں کیا یا اللہ تباہ پہ تعلیٰ اسے زبان سے نکھنی ہوئی ایک ایک دعا کو پھول کرتا اور فرمایا کہ جب تک وہ اپنے گھر کے لوگوں سے فلاحات نہیں کیے ہیں اپنے گھر میں تاثر نہیں ہوئے ہیں اس سے پہلے پہلے جن کچھ نصیب لوگوں نے اپنے اپنے جو دعا اس حاضی سے کرا لیا اللہ تبارک اللہ اس دعا کو اسی وقت قبول کرتا ہے اللہ نے اتنا اونچہ انا حضرت موسیٰ میں نبی ہو کر کے اللہ کا اتنا پیارا نبی ہو کر کے مجھے دیدار نصیب نہیں ہو سکا تو جن کو دیدار ہوا کم سے کب انہی کی شکر کر میں دیکھیں تو میرے لئے خشکس بھی ہو جائے گی میرے بھائیوں نبی کے اندر یہ شور ہے نبی کا یہ جذبہ ہے کہ نبی دیدار کے لئے دوسرے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ دیدار کر کے آئے ہیں آپ کو اگر دیکھ رہوں گا تو مجھے یہ سعادت ہوئی جائے گی حاجی بھائی اللہ کو دیکھ کر کے آ رہے ہیں اور بیت بھائی اللہ کو نہیں بلکہ میں نے یہ حدیث کی پوری تشریح کو سنائی بیت بھائی اللہ کے بنانے والے کو دیکھ کر کے آ رہے ہیں نہیں مجھتو صحیح پتہ نہیں زندگی میں موقع ملے کی نہیں ملے اس حاجی کو ذرا دیکھ رہا ہوں جو رب کا دیدار کر رہا ہے یہ ہماری کیفیت نہیں چاہیے یہ حاجیوں کے ساتھ ہماری کی محبت ہونی چاہیے ہونی چاہیے نوائے انشاءاللہ اسی طریقے سے استثبال کریں گے ہاتھ ہائی رہی بھائی اللہ اسی طریقے سے اس کا استثبال کریں گے اے اللہ میں حادی کا استثبال نہیں کرنا ہوں بلکہ جو حدیث اس موقع سے میں نے سنی تھی اور آپ کا جو وعدہ اس وعدہ کے سچائی کے لیے میں اپنے برسی سے نکل کر کے اس حادی کا استثبال کر رہا ہوں وہ ساتھی کا دیدار کر رہا ہوں میرے بھائیوں جو ہیں جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا خیان پیم کی بار سرکھنا بہت ضرور نہیں ہے